بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر کی شارعوں کی حقیقت کیا ہے اس وقت شہر بھر میں کوئی بھی ایسی سڑک موجود نہیں ہے جہاں پہ کراون فیلیر ہونے سے سڑک جو ہے وہ تہنسنا چکی ہو بالخصوص پاکستانی چوک کے اطراف میں تمام جو شارعیں ہیں ان پر بڑے بڑے گڑھے نمودال ہو چکے ہیں جن میں مٹی ڈال کے ان کو بھرت ہو گیا ہے لیکن لیکن ان کے اوپر نا تو ابھی سلفزنگ کی گئی ہے اور یہاں سے گزرنے والا کو نصف شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ دندار جو ہے وہ دھول اڑتی رہتی ہے کہنے کو جو ہے وہ ڈراغازی خان میں اربر پیکج جو پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن جو شارع ہیں جو سڑکے ہیں شہر کی ان کی عملی صورتحال یہی ہے کہ ناکست سیوریج سسٹم کے باعث جو ہے وہ سیوریج نائنے جو ہیں وہ دھر سکی ہیں اور ان پر یہ بڑے بڑے گڑھے جو ہیں وہ آئے روز نمودال ہو رہے ہیں بات صرف پاکستان چوک کے حد تک موجود نہیں بلکہ اگر آپ شہر کے کسی بھی بلک کی مرکزی سلک کو دیکھیں تو اس پر جو ہے وہ گڑے موجود ہیں اسی دیکھے سے جو پاسپورٹ آفس کے سامنے سلک ہے وہاں بھی متعدد جگہ پر جو غازی یونیورسٹی کا مرکزی دروازہ بھی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑے بڑے گڑے جو ہے وہ نمودال ہو چکے ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑھا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا منصوبہ ہے جو وقار کنٹین سے گدائی روڑ تک کی سلک کی تعمیر سو کلومیٹر سڑک ہے اور اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ جو اس کے فنڈز ہیں سو فیصد فنڈز ہیں وہ فراہم کے گئے ہیں لیکن اداروں کے مابین بامی ربط نہ ہونے کی وجہ سے کوارڈیزیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوبہ بھی مسلسل ارتوا کا شکار چلا رہا ہے افسران کو ارباب اختیار کو وہاں محکمہ ہائیوے کی طرف سے سڑک کنارے ایک بورڈ رکھ کر بریفنگ تو دے دی جاتی ہے اور ہر سیاسی شخصیت وفاقی وزیر مشیر سیت کمیشنر راکین اسیمبلی وہاں بریفنگ لے کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ سڑک ہے کہ مقابل ہونے کا نام نہیں لے لی اور ابھی پاکستانی چوک میں جو ہے صوبہ بھر کی سب سے بڑی موٹر سیکل مارکٹ ہے یہ یہاں اطراف میں موٹر سیکل مارکٹ ہے اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو بڑے بڑے گڑے ہیں سڑکوں بھی جو پڑے ہوئے ان کی وجہ سے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے رہے ہیں ہاں جی گڑے پڑے ہوئے ہیں کب سے پڑے ہوئے ہیں کیوں پڑے ہیں یہ تقریباً چھ مہاں سے پڑے ہوئے ہیں اور کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں کوئی نہیں بنانا آتا یہ اپنی مدد خود اپنی مدد بنا رہے ہیں آپ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں رکشے والے جو ہیں ایٹے کہیں سے اٹھا کر کہیں سے مٹی اٹھا کر وہ ڈال رہے ہیں ہر آئے دن ادھر ٹرائفیک پھسی ہوئے ہیں یہ ان کی کان پر جوں بھی نہیں رنگ دیں ان کو کہے کہے کہ تھک گئے ہیں بھائی یہ دعوت بڑے بڑے کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب ٹاف ٹی لگانے کا ٹیم آتا ہے تو یہ فوٹو چکوا لیتا ہے اس کے بعد ہوتا نہیں ہے یہ گٹن کا ٹھاک جو ہو یہ اس کا بھی سب جو ہے نا پی ٹی آلے سب کھڑے ہوتا ہے جو گٹن کا ٹھاک ڈال رہے ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا ہے اب ایسے اسی روڈ پر چلے جائیں اور پورا یہ چلے جائیں ایسے گڑے پڑے ہوئے ہیں گڑے پڑتے کیوں ہیں یہ پیپ پھٹ جاتا ہے صافہ ہی نہیں ہوتی پائی پائیم جائے اس کی وجہ سیٹ ہے ہاں جی کیا صورت حال ہے کہ کلرز ہوئے پی پہنے اور کیوں نہیں بڑے نہیں چھوہاں دے چھ مہینے کونوں آسان درخواسان ڈے ڈے کمیٹی وانجمان تھک گئے ہیں سمجھے والا آئین گڑے پائے گئے ہیں کئی بیچارے غریب ڈھٹے ہیں انہیں بچے سمجھے درخت پاٹ کے سامنے وہ پور کڑھائیں کوئی انتظامیں دی توجہ کوئی نہیں جنابی علی اے ہونے ہیں ولائی کو پٹیا نے ولائی تا ہول بڑھائیں اے ولائی انہیں ساپے ایسا اپنے پیشنل منگا کہیں کام دے نہیں وہ مین ہول تو ساکتا ہونوں کھولو چا ریت صرف ریت ریت لگی گئے سی میٹی کا نہیں بلکل ناکس کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہمارے سارا دن ہمارے بچے یہاں پانی مارتے ہیں مٹی کے لیے ہمارے الرجی سے بچے بیمار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آمیر بیٹا ادھر آنے ادھر آہ وہ دیکھو اندر بیٹا ہے الرجی سے ہم بیمار ہیں یقین کرو ماس لگائے ہوئے ہیں سارا دن اتنی مٹی ہے جس کا اندازہ نہیں ہے پوری مارکٹ ہم ٹیکس دیتے ہیں پروفیشنال ٹیکس دیتے ہیں کچھ چیز کا دیتے ہیں یہ روڈ کا دیتے ہیں لیٹنگ کا دیتے ہیں نہ ہماری لیٹنگ ہے مٹسنگل مارکٹ میں نہ ہمارا کو تحفظ ہے نہ کوئی پولیس ہے یہاں پہ نہ کوئی ہمارا کوئی انتظام ساڑے کے ساتھ اور مسائل بھی ہیں ہاں جی یہ گڑھیں کیوں نہیں مرمت ہو رہی ہے سار جی بات یہ ہے پہلے تو مطلبی چوک چلٹے تک آپ دیکھ لیں گڑھیں پڑے ہوئے ہیں ادھر ایک کار جا رہی تک کار گریہ ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہے مرسکل پر آ رہا تھا کوئی کام نہیں انظام بس نکار ہے کوئی کام نہیں ہو رہا پورے شہر میں ایسا ہو رہا ہے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے دعوے ہیں یار یہ تو آپ کے سامنے ہے نا یہ میں نے تو نہیں چھپایا ہوتا نہیں تو یہاں بھی تو نہیں بنایا اس کو یا آپ کسی سے پوچھ لیں تقریباً چھے ماہ ہو گئے اس کو چھے ماہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں آتا ہے اچھا یہ تو اب اس درسی ب curmud سادک میں پڑے میں بلکہ ساتظرس و سابطہ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھ لیں ایدگا راڈ بہر بھی دیکھ لیں اس لئے دقار پر بھی ایدگا راڈ بھی وہ ہے گڑے پڑے ہوئے ہیں ہڑ是 بردیا ہے یہ تھوڑا رہا کے وہ سامنے ہیں تک ابھی ا سابطہ پڑے ہوئے ہیں تھوڑے بقی cam ڑ پڑے میں تین چار ہے اوہ در بھی用 لوگوں میں مٹی سٹوا ہے انہوں نے کوئی دیکھا بھی نہیں ہے احمق بلکل جو ہے سڑک پہ جو ہے وہ مسائل ہیں ہاں جی سڑک پہ جو ہے وہ گھڑے پڑے ہوئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت بنائے جا رہی ہیں یہ کب سے یہ گھڑے پڑے ہیں اور کیوں نہیں مرمت ہوتے اور یہ سڑک بند کیوں نہیں دی تقریباً اس کو چھ مہینے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں یہ ادھر جو ہے نا یہ جو پی بچھائی ہے نا پی بچھائی ہے نا جو یہ نکاسی والے یہ بلکل ناکس مٹیریل ہے ناکس کام ہے بلکل کوئی کام اچھا نہیں ہوا جو ہے نا ادھر حکومت کو چاہیے کوئی اچھا کام کرے عوام کو سہولت دیکھ تو میں کہا اتنا ہے کہ عوام خدا کی قسم بیوش ہو گئی مر رہی ہے غریب غریب ستار ہو رہا ہے امیر امیر ستار بن رہا ہے میرا بھائی ساتھ بہتب وہ اپنی جگہ پہ مہنگا ہے اپنی جگہ پہ آپ کہلے کہ یہ سہولت تو مل گئی یہ سہولت بھی نہیں مل گئی کوئی سہولت نہیں مل رہی یہاں پر کوئی سہولت ہے بھی نہیں ٹی جی خان میں حالانکہ ہمارا اپنا وزیر اعلی ہمارا اپنا ہے لیکن اپنے علاقے کا ہے لیکن یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا حالات خراب سارے روڈ ٹھٹے بھجے پائیں بلوامن میں عربانی کریں روڈ کام کریں صحیح ہوئی یہ پالی گزالے سے پہیوں بلوامن نہیں بلوامن بلکل کام یہ تو کیوں نہیں بنیے ہون تو نہیں انتظام میں دی گفلاتے ہیں انتظام میں دی گفلاتے ہیں کیوں یہ آدھوں کیا دے ہوئی کیا کھڑے سے بیپین آگل کیوں پالند کھڑے یہ کھڑے پالند روڈ کمزور ہے روڈ بڑھیں دے نہیں صحیح طریقہ نال جیڑی چیز تھوڑا جیہ وزن ہوندے روڈ ٹوٹو دے دیں بلا بڑاوان دنانا کے پورے ڈیرے دی حالت خراب ہے جیڑی گلی لگے جیڑا روڈ لگے یہ حال ہے ایتو دے ایم پی ایم اے میں بتانی کیا کریں تو کوئی سمجھ نہیں آنے لوگ ہیں دی سارا روز خراب سی روڈ سارا رو کی طرف سے جو ہے وہ میٹریل کی شکایات ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہے آج اچھا کیا تھے دھکا تھے میں تھا ٹیپیاں میرا نقصان تھے وڈا زور تھا میں بڑھوڑی چاہتی وڈا ہمیں میرے وڈا نقصان تھے میں نے بڑھوڑا تھا تو ختم تھے آگئے گا لے نقصان تھے تو دیکھ کے چلا میں آتو دیکھ کے لیے چلائیں تو میں کیا کروں گا لے دھکا جو آگئے کیا کروں ایتا سردہ پہ کوئی کچھیتے میں تھا پہ کوئی پاکیتے میں تھا پہ نشان کنے لگا پہ آئی کھڑے تھے کوئی نشان کوئی نہیں تھا پہی تھا کوئی کچھ ہے نظر دے رہے دیکھنا آہ میں بیتا ہے وہ متسلسل لائٹو کا کوئی انتظام نہیں ہے نا یہاں پر لوڈ روڈ پہ لیٹی لگی ہوئی ہوں نا لیٹی لگی ہوئی کوئی بندے نہیں کریں گے نیچے یہ دیکھے لائٹا نظر تو آ رہی ہیں لائٹا نظر آ رہی ہیں لیکن اس میں بلہب نہیں چک رہا ہے اس میں ہاں وہ بلکل بلہ بہت بلہب آف ہے یہاں پر جو اندھیرہ ہوتا ہے بہت اندھیرہ ہوتا ہے سانسان روڈ بن جاتا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا یا مور سینکل سوال جب بھی یہاں سے آتا ہے یہاں پر یہ نہ ہو یہاں پر کار والا گر جائے یہاں پر بہت نقصان ہو جائے گا نا بابا یہ بندہ ٹھہ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی بی 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 ساتھی وہ رات گر ہے یہاں پر کھٹے کھٹے کندر گر گیا ہے وہ جا کے موڑ سینگل تباہ پرباد ہو گیا خود اس کو چھوٹے لگی ہیں بہت ساری یہ بلکو جو ہے وہ سٹ کے جو ہے یہاں اپنی مددہ آپ کے تحت جو ہے وہ یہ مٹی جو ہے ان گڑوں میں دلوائی جا رہی ہے تاکہ یہ گڑے جو ہے کسی ہاتھ تک جو ہے وہ بھرے جا سکے اور کسی بھی جو حادثے سے ہے وہ بچے جا سکے یہ عمومن در غازی خان کی بہت سی ایسی اشارہ ہیں ہسپال روڈ جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ گڑے پڑے ہوئے ہیں مکشرف ٹیک کے پاس بھی جو ہے وہ گڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے سامنے جو ہے وہاں بھی اور یہ پوری لائن ہے جو گڑوں کی جو ہے وہ اسی سیکنس میں جو پڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ شہری پریشانی اور تکلیف کا جو ہے وہ شکار ہے ہاں جی گڑوں کی حوالے سے کیا کہیں گے گڑے کیوں نہیں مرمت ہو رہی یہ بنا رہے ہیں ایسا ایسا کام تو ہو رہا ہے خان صاحب کے حکومت آگے میں الجنے بھی بہت ہیں کام تو آج سا ایسا کر رہے ہیں ہو رہا ہے باقی سڑکے مغیرہ بن رہی ہیں اتنا تو نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بن رہے مگر بن تو رہی ہیں ہر شہر میں سڑکے روڑیں بن رہی ہیں ابھی کام معام شروع ہو آئے یہ سمار رہے ہیں بنائیں گے انشاءاللہ کب بنے گا لوگ گر رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اتنا اتنا بینک ملن سردار لوگ ہیں کچھ پیسے لاکے کچھ یہ خود بھی بنا سکتے یہ تو نہیں ہوتی کہ حکومت بنا کے سب دے آپ کہتے ہیں کہ یہ دکانیں ان کی ہیں تو یہ بتی ان کو خود ابھی دکانوں کے بارے گورنمنٹ کا کام ہے مگر یہ ہر کوئی بلپ وغیرہ تو آپ لگائیے سکتا ہے یہ سیاسی لوگوں کا کام تو نہیں ہی ہوتا موقع سامنے آیا کہ سوسائٹی کو بھی وہ اپنا کردار جو ہے وہ جانچنا ہوگا لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے دکانوں کے باہر جو ہے وہ روشنی کریں گے تو جو سڑک ہے وہ بھی جگمک کر جائے گی اور اس وجہ سے یہاں گزرنے والے ان گھڑوں کے وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پایڑا ہے وہ چاہے مشرف ٹینکی ہو چاہے وہ غازی انیورسٹی کے سامنے کی شہرہ ہو چاہے وہ عیدگاہ روڈ ہو چاہے یہ موٹر سائیکل مارکیٹ ہو چاہے وہ چوک چوٹا کے پاس شہر آئے ہو تمام سڑکوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے گھڑے جو ہیں وہ نمودار ہو چکے ہیں بھی لیں گے چوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آکے جو ہے وہ مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے دیرہ غازی خان کی ان منصوبوں کے حوالے سے جو عرصہ دراز سے تکمیل کے مراحل میں ہیں لیکن مکمل نہیں ہو رہے ان کے مکمل لاہنے کی کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں بن رہے اور شہر سے ملحقہ جو عبادیاں ہیں خیابان سرور اور مارڈلڈال ان کی سرکوں کی کیا سورتہ ہے ابھی لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آکے پھر وہیں سے سرسا جھوڑیں گے موسیقی موسیقی ناظرین آج پروگرام میں جو ہم بات کر لیے ہیں دیرہ غازی خان کے ان منصوبوں کے حوالے سے بھی جن کو کئی ماہ ہو چکے لیکن وہ مکمل ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہے ہیں اور مختلف اداروں کے درمیان ربط نہ ہونے کی وجہ سے جو تکالیف اور مسائل ہیں وہ پرداشت کرنے پڑھنے ہیں شہریوں کو حکومت پنجاب کی طرف سے سو فیصد فنڈڈ پروجیکٹس بھی جو ہیں وہ التباہ کا شکار ہو رہے ہیں کیوں التباہ کا شکار ہو رہے ہیں شہر کی سرکوں کی صورتحالے یہ شہر کے مرکزی چورہ موجود ہے آہ اس کے ایک طرف جو ہے پاسپورٹ آفیس ہے اور غازی انیورسٹی کا مرکزی گیٹ ہے دونوں طرح دونوں کے سامنے جو ہے وہ سندک پر یہاں بھی بڑے بڑے گھڑے جو ہیں وہ نمدال ہو چکے ہیں تبکہ بالکل پاسپورٹ آفیس کے جو اپوزٹ سائٹ پہ ہے وہ غازی میڈیکل کالج کا گیٹ ہے لیکن یہ اہم طرح انشاءاللہ بھی جو ہے وہ مسلسل کراؤن فیلئر کے باعث جو ہے وہ اس پر بڑے بڑے گھڑے جو ہے وہ نمدال ہو چکے ہیں گدائی روڈ جو ہے وہ مکمل ہونے کا نا بھی نہیں لے رہا لوگوں کو شدید مسائل اور پرشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے ہاں جی آہ منصوبے جو ہیں کئی مہینوں سے شروع ہیں لیکن اور فنڈز بھی ہنڈر پرسنٹ آگئے ہیں کیوں نہیں مکمل ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو فیاض الحسن چوہان صاحب جو بھی عالی شخصیات یہاں پہ آتی ہیں ان کو اس روڈ کا ویزٹ کروایا جاتا ہے کیونکہ سرکٹ آوز یہاں پہ ہے اور سب سے ویل ایڈوکیٹڈ لوگ یہاں پہ ہیں یونیورسٹی یہاں پہ ہے غازی میڈیکل کالیج یہاں پہ ہے پاسپورٹ آفیس یہاں پہ ہے مارڈل ٹاؤن میں پروفیسرز کالونی یہاں پہ ہے کرکٹ سٹیڈیم یہاں پہ ہے ایک سال کی معینہ مدت دی گئی تھی اس روڈ کو تکمیل کرنے کے لیے سی ایم بزدار صاحب کی کمال مہربانی کی انہوں نے فنڈ پہلے ریلیز کر دی ہے لیکن اب نا اہلی اداروں کی سمجھیں نمائندوں کی سمجھیں جو فالو اپنی کر رہے اب یہ روڈ کو ایک سال میں بن جانا چاہیے ایک سال چار ماہ ہو چکے ہیں اس روڈ کبھی پی ٹی سی ایل والے آ جاتے ہیں اداروں کی ہماری سب سے زیادہ لڑکیاں خواتین یہاں زخمی ہو رہی ہیں گر کے ہم کس سے پوچھیں آپ بتائیں جا کے اور جو حکومتی عالی اہدار آتا ہے پہلے پہلے اسی روڈ کا ویزل کیا جاتا ہے ریڈ کار پہ ڈال دیے جاتے ہیں آپ دیکھیں کتنا رشہ سکول کی چھوٹی گٹائی سب سے زیادہ پوش ایریہ ہے یہ اب آپ بتائیں کس کے نام کس کو گلہ کرے یہ اچھا نہیں تو یہاں وہ کھمبے بھی سلک کے درمیان میں جو ہیں وہ بددستور بلکل ہم نے جو کانٹریکٹر ہیں ان سے رابطہ کیا سیول سوسائٹی نے ہماری اقبال لغاری صاحب ہیں جو ٹھیکے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری ادائیگی ہو چکی ہے وابڈا کو اب وابڈا کی نا اہلی سمجھ لیں موسم اچھا ہے ان کو اس موسم میں چینج کر دینے جائیں اگر بجلی بھی لیں گے بچے بھی تنگ نہیں ہوں گے خواتین بھی تنگ نہیں ہوں گی گھر میں بجلی جانے کا کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ موسم اچھا ہے گرمی بھی نہیں لگے گی آپ ارام سے کھمبے چینج کر سکتے ہیں آپ کہہیں کہ وابڈا ایک دو پھر گرمی آنے کے انتظار کر رہی ہے کہ گرمی آتا ہے کہ شہری تو تنگ ہو اور شدید تنگ ہو خواتین تنگ ہو ہمارے بچے تنگ ہو تاکہ وہ بل بلائیں اور حکومت کو پھر بددعائیں دیں پھر عمران خان کو بددعائیں دیں اچھا آپ ابھی اسی سلک سے آ رہت ہے آپ کو رکا تو یہ سلک کیوں نہیں مکمل ہو رہی ہے کس کا تکریف اور پریشانی سلک بلکل سر میں خود ایک جو اینا پی ٹی کا نمائندہ ہوں ٹھیک ہے نا تو ہمارا جو مین مقصد ہے کہ ہمیں ڈی جی خان کو ڈیولپ کیا جائے الحمدللہ پی ٹی کے دور میں جتنا ڈی جی خان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے یہ گھڑے پڑے ہوئے ہیں یہ پیچھے یہ پاسپورٹ آفیس کے سامنے بھی گھڑے پڑے ہوئے ہیں یہ اگر اس کو ان گھڑوں کو آپ ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں یہ سلک جو ہے یہ ڈیڑھ سال سے یہ پورے ہونے کا نام نہیں لے رہی کس ڈیولپمنٹ کی بات کرے ہیں سر یہ جو ایم این ای ایم پی ہمارے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے ماشاءاللہ بھرپور کوشش کی ہوئی ہے لیکن بیسک کام جو یہ ہے یہ ہے کارپوریشن آفیس کا ٹھیک ہے نا تو ہم انشاءاللہ ان سے بات بھی کریں گے میں خود اید ڈیپٹی کنوینر ہوں ٹھیک ہے نا گورنر پنجاب کی طرف سے تو میں انشاءاللہ خود بھی کوشش کروں گا اور ہمارے جو روحی چینل ہے اس کی تھرو انشاءاللہ یہ ایک میسیج جائے گا کہ جل سے جا اس کو بنایا جائے کیونکہ پہلے بھی یہی دشواری تھی ٹھیک ہے نا سٹوڈنٹ موسلی جو غازی یونیورسٹی کے یہاں سے آتے جاتے ہیں ان کو پہلے بھی یہی مسائل تھے اب بھی وہی فیس کرنے پڑے تو میرا پرسنل یہی ایک مشروع ہے کہ جل سے جل سے ٹھیک کیا جائے تاکہ عوام کو ایک سہولت مہی اثر ہو آج یہ سرک تھانکیشی کو تقریف کا سامنا ہے پوشبادی ہے مورل ٹاؤنش پہ موجود ہے کرکٹ سٹیڈیا موجود ہے اور سب سے بڑی بڑھ کے کہ گدائی تک گدائی روڑ تک یہ سہر کی سب سے مصروف تین چالا ہے دیکھیں سر میں خود غازی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں میرا روز یہاں سے آنا چاہنا ہوتا ہے اس رک سے کافی عرصے سے یہ اس رک اس طرح ہی پڑا ہوا ہے مطلب کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہم صبح کو جاتے ہیں شام کو آتے ہیں یہاں پر مطلب آپ کوئی مورسائکل تیز سے نہیں چلا سکتے گاڑیوں کو انتہائی لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے جب بارش ہوتی ہے تو سارا کیچڑ ہو جاتا ہے آپ چلنے سکتے ہیں موسٹلی سٹوڈنٹ کے پاس تا ہوں کہ اداروں کو اپنے انترے امپروومنٹ لانی چاہیے اور سرک کو جلد جلد تکمیل مطلب تکمیل کے مراحل میں پہنچ جنا چاہیے اور سیم صاحب نے فنڈ تو ریلیز کر دی ہیں اب اداروں کی اہلیے جیسے عیاز بھائی کہہ رہے تھے کہ بھئی سرک کو جلد جلد مکمل ہو جانا چاہیے تو جتنی بھی سٹیز آنا ہے وہ یہ مین سرک کے شہر کا اس کو ابھی تک کمپلیٹ ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ جلد جلد یہ سرک کمپلیٹ ہو جائے یہ سڑک جو ہے اہم تو ان سڑک ہے اور جگہ جگہ سڑک پہ کھڑے پڑے ہوئے تو کیوں مطلب کیسے ٹرکی ہو رہی ہے کہاں ہے ٹرکی کہیں نہیں ہے ٹرکی صاحب فیس کر رہے ہیں ان چیزوں کو اور کیا کریں گاڑیاں لیوی ہیں ان پر آپ جا کے بیٹھ کے دیکھیں اتنا وہ آواز کرتی مکمل ہو رہی ہیں لیکن شہر کی بیشتر سڑکیں جو ہے وہ کھڑے نمودار ہو رہے ہیں گڑے پڑے میں یا بھی باسپورٹ آفک سامنے بھی بڑا کھڑا پڑا ہوا ہے آگے بھی سڑک پہ بڑے گڑے بنے میں ہے اگر شہر کی طرف چاہتے ہیں تو شہر میں جگہ جگہ ہر سڑک بھی جو ہے وہ کلاؤن فیلئر ہوئے میں اور یہ ایک اہم ترین آرٹری ہے ایک مصوب ترین چارہ ہے تو کیوں نہیں منصوب مکمل ہو رہے اور کیوں نہیں اگر یہ رب پیدا کرنا کس کی ذمہ داری ہے اصل میں یہ پورا سسٹم کے تحت کام ہو ہی نہیں رہا یہ روایتی طریقے سے کام ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا روڈ توڑ دیا پھر اس کے بعد وابڈا والے آگئے کبھی پی ٹی سیل والے آگئے کبھی کارپوریشن والے آگئے ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے پراپر چینل کے طرح کام ہو اس کے مطابق روڈ بنے پھر جا کے عوام کو اس کا فائدہ بھی ہوگا جہاں تک گڑوں کی بات ہے اس کو فیل کرنے کے لیے کوئی کروڑوں اربوں روپے کی ضرورت نہیں ہے صرف احساس کی ضرورت ہے اگر تھوڑا سا بندے میں احساس ہو جائے کہ اس کو تکلیف ہو کہ شہر میں لوگ شہری کس طرح گزر رہے ہیں یہاں سے مین شہراؤں سے صرف اس تکلیف کا جو احساس ہوتا ہے نا اس کے طرح بندہ آسانی سے چند لاکھوں میں پورے شہر کے گڑے فیل ہو سکتے ہیں اور عوام جو حادثات ہو رہے ہیں اس سے بھی آسانی سے بچا جا سکتا ہے یہ ملکل حادثات سے جو ہے وہ آسانی سے بچا جا سکتا ہے شہر کی مقلب شہلاؤں پہ جو ہے وہ گڑے ہیں اور سرکے ہیں بھی مکمل نہیں ہیں کیا کہیں یہ جی بلکل کافی عرصے سے یہ روڈ بن رہا ہے ابھی تک نہیں بن رہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آنے جن میں بڑی دشواری ہے بڑا مسائلہ آتے جاتی ہیں بڑا تنگ ہو رہے ہیں کافی سارے نہیں آپ نے کبھی سوال اٹھایا آپ نے بابا اختیار سے پوچھنے کوشش کی کہ یہ سڑک کیوں نہیں مکمل ہو رہی اور تو شہر میں جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے وہ کیوں ہیں گڑے وہ کہہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہو رہا ہے کام جب بھی دیکھیں شکریہ کے فلیکس لگے ہوئے ہیں کام نہیں ہو رہا نہیں ملہ آپ کیا سمجھ دیں کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کام ہماری نظروں میں بہت سلو ہو رہا ہے ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے لیکن سلو ہو رہا ہے مطلب یہ آپ کی حیات میں کوئی دس ایک سال لگ جائیں گے سڑک بنتے ہوئے اللہ کو پتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے بالکل یہ جو ہے کام ہو رہا ہے لیکن سلو ہو رہا ہے یقینی طور پر جو ہے وہ چیزیں جو ہے سال ظاہر ہیں جو شہری ہیں ان کی ایک توقعات ہیں یہاں انتظامیہ سے بھی عرباب اختیار سے بھی عراقینے اسمبلی سے بھی کیونکہ یہاں اندر غازی خان سے جو ہے وہ وفاقی وزیر بھی ہیں مشہر سیر بھی ہیں تو یقینی طور پر جو لوگوں کے جو ہے وہ ایک توقعات بہت زیادہ ہے توقعات ہیں اور اس کے بعد بھی منصوبے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے منصوبے جو ہے نا بہت زیادہ دیر کر رہے ہیں یہ ایک سال کا منصوبہ تھا تقریباً اس کو ایک سال چار مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک سال اور لگانا ہے انہوں نے جب تک حکومت چلی جائے گی یہ تب بھی پورا نہیں ہونا انہوں کا ان کا جب بھی کسی بات پر آواز اٹھاؤ ٹینڈر ہو چکے بس یہ ہونے والا ہے ایک مہینہ لگے گا یا بس شکریہ کی پوسٹیں تک ان کا کام ہوتا ہے آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا اچھا آگے کچھ بھی نہیں کیا سے بھی آپ تو ہر دفعہ کیا جواب ملتا ہے ہر دفعہ یہی جواب ملتا ہے کہ انشاءاللہ ہو رہے آپ چند دن سبر کر جائیں چند ہفتے سبر کر جائیں چند مہینے سبر کر جائیں آج ساڑھے تین سال ہو گئے یہ آپ کے سامنے ہیں صورتحال یہاں بچے بچیاں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں لوگ کدھر جائیں کس کو دادرہ سکون کرے گا لوگوں کی ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یار ہو جائے گا اچھا یہ بچہ رہا ہے جہاں ہر طفل جائیں وہ ایک وہ بلہ بورٹ سا لگ دیتے ہیں اور بریفنگ کا جو سلسل ریڈ کارپٹ لگی ہوتی ہے ہر آنے والے کو یہاں ایک ریڈ کارپٹ میں جو ہے وہ بریفنگ دی جاتی ہے لیکن مطلب کوئی تو وجہ ہوگی آخر کیا لگ رہا ہے کیوں نہیں پورے اور چار پانچ بار جو انا ادھر ریڈ کارپٹ بچھا چکے ہیں اور یہ افتتاہ بھی ہو چکے ہیں روڈ کا لیکن مدت انہوں نے نہیں لکھی صرف ایک سال کا قعدہ مدت نہیں لکھی وزیراعلا صاحب کے نام کے تختی لگی ہوئی ہے لیکن کام نہیں ہو رہا اب بتائیں عوام کہاں جائیں ریڈ کارپٹ پہ چڑھ کے جائیں روزانہ ریڈ کارپٹ تو ان کے لیے ہے نا عوام کے لیے تو نہیں ہے ریڈ کارپٹ ان کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے ہاں جی گھڑے پڑے میں ہیں شہر میں جگہ جگہ مسائل ہیں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں دلغازی خان میں پوری انتظامیہ کا قصور ہے سر یہاں کے جو مسیح بنے ہیں ان کا قصور ہے عوام تو ان مسیحوں سے تنگ ہے عوام جہاں التجاہ کرتی ہے انتظامیوں کو انتظام سننے والی نہیں ہے یہاں جس کو کہتے ہیں یہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کی ڈند ہو رہے ہیں بار بار انتظامیوں کو مسیحوں کو فون کر کر تنگ آ چکی ہے اس روڈ کا دس بیس بار دفتہ ہو چکا ہے کوئی زرتاج کر رہا ہے ایم یہ کر رہا ہے اس کا نارمل کام ہونی رہا برکل یہاں رکشا سواری کوئی بھی ہے انتظامیہ صرف دیکھ کے چلی جاتی ہے انتظامیہ جو ہے وہ دیکھ کے چلی جاتی ہے اب کیا ایشوز ہیں کیا مسائل ہیں اور کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو تکالیف اور مسائل ہے یہ کب تک جو ہے والو بھائیں سر میں نے ابھی سنائے کہ یہاں پر ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جو انجینئر ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہی نہیں رکھتے وہ بریف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈیرہ غازی خان میں جو ڈیوٹی ہے جو ڈیوٹی جس کو ذمہ داری سوپی کہی ہے وہ یہاں موجود ہوتا ہے سب لہور سے لائے جاتے ہیں کرائے پر یہاں کے انجینئروں میں اگر اتنی سکت ہوتی اتنا پلاننگ کر چکے ہوتے تو ڈیرہ غازی خان آج کھڑوں کا چہر نہ بنتا ڈیرہ غازی خان آج مصیبتوں کا اسیب نہ بنتا اگر ہمارے انجینئر ڈیپارٹمنٹل انجینئر کہاں ہیں میرا سوال وہ یہ کہاں ہیں ہمارے انجینئر ہی نہیں ہے کچھ چیز کی تنکہ لے رہے ہیں ہمیں جو لاہور سے انجینئر لاکر ان کو بریف کرنا پڑتا ہے تو یہ دھوکہ دے ہی ہے عوام کے ساتھ یہ ابھی اس کا بالکل آپ کو میں صحیح کہہ رہے ہیں دو سال سے کامیریہ میں ابھی یہ تکمیل نہیں ہونا جب تک کہ سڑکیں بیٹھ جانی ہیں سڑکوں میں سیوریج کا کوئی انتظام نہیں ہے سفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے اگر ان ٹائم سفائی ہو جائے سیوریج کی تو یہ گڑے نہ پڑے یہ سیوریج نہ ٹوٹے لیکن کیونکہ ہم ستو پی نہ جانتے ہیں یعنی ستو من جام شیریہ آج گھر لگا لیں ہم پی کر سو جاتے ہیں ارام کی نہیں ہمیں نہیں پتا شہری کو کیا تکلیف ہے ہمیں نہیں پتا عوام کس قرب میں گزارہ کر رہی ہے یہ سارا جیسے میرے بھائی نے کہا ہے آز بھائی نے کوارڈینیشن نہیں ہے پلیننگ نہیں ہے اور یہاں پر ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے جو کام کر رہے کوارڈینیشن نہیں ہے کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوارڈینیشن کون لائے گا سر کوارڈینیشن لانے والے ہمارے منتخب نمیندے ہی ہیں وہی ہی لا سکتے ہیں اگر وہ ان کو حکم نامہ جاری کریں گے تو کوارڈینیشن کیوں نہیں جاری ہو سکتا ڈی جی خان کی عوام کو پچھلے تین سالوں سے صرف خواب بھی دکھائی دے رہے ہیں اور صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ افتتاہ افتتاہ کا کھیل جاری ہے افتتاہ افتتاہ کا جو ہے وہ کھیل جاری ہے ہاں جی سٹکن یہ ہے وہ آپ کا کیا حیال ہے کھڑے ہیں سارا ہاں بھی مٹی مٹی میں میں تو یہ کب تک جڑے جو ہے وہ لاغرہ پورے ہو جائے گی یہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ پورے ہوں گے کب سے ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے تھوڑا سو ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے بھی حکومتیں تھوڑا بہت کام کیا چوڑ دیا ڈی جی خان کا اتنی ہر حکومت آتی ہے کہ ہم یہ ڈی جی خان کو ایسا بنائیں گے کہ سونے کی چڑیا کی طرح بنائیں گے ہمیں خواب دکھا کر پھر چلے جاتے ہیں بلکل جو ہے وہ خواب دکھا کر چلے جاتے ہیں خورم صاحب مسائل جو ہیں وہ صاحب ظاہر ہے حال ہونے کلام نہیں لے رہے اور لوگوں کی تکالیف جائیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں آپ بھی اسی گدائی روڈ سے جن میں متعدد مرتبہ گزرتے ہیں اور ہم بھی یہاں کھڑے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جو عام طرف کا سرچنا ہے وہ جاری ہے تو یہ کیوں نہیں بن رہی صاحب سے پہلے تو روئی ٹیم کا شکریہ جو ہماری آواز بنی میرا گھر بھی اسی ماریڈون میں یہاں پہ بیشتر پوش علاقے ہیں کلونی ہے یونیورسٹی ہے سٹیڈیم میں ہر چیز ہے ڈاکٹرز کے ہسپتال ہیں یہاں پہ بہت ہی راشوالہ روڈ ہے اس طرح حکومت نے سڑک تو دے دی ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں ہے سلو ایسے کام ہو رہا ہے صرف دو کلومیٹر ہے دو کلومیٹر کے اوپر چھبیس کروڑ انہوں نے صرف اس وجہ سے دیئے ہوئے تھے کہ جلدہ جلد یہ بنے اور اچھا طریقے سے بنے نہ ہی جلد بن رہے نہ ہی اچھے طریقے سے بن رہے جب آتے ہیں بنا کے چلے جاتے ہیں پھر پیچھے سے پانی والے آ جاتے ہیں پھر پیچھے سے ان کو سی بریجی آ جاتی ہے کبھی ٹیلی فون والے آ رہے ہیں یہی ہم دیکھ رہے ہیں ہم روز آتے جاتے ہیں ہمارے تو ہٹیاں بھی ہل کی ہیں یہاں سے آتے جاتے ہیں محکمہ ہائیوے کے پاس ہے کونٹیکٹر کے بھی بندے جو ہے ابھی بھی سکر دیکھیں تو دو چال پانچ بندے پر کام کرتے ہوئے نظر آئی جاتے ہیں بلکل ہے یہ جیسے انہوں نے ایک چھوٹا سا پول ڈاٹ ہے اس کو بھی انہوں نے دو سال لڑکا دیا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں بھی انہوں نے دس سال ہی لگانے ہر میک میں کے پاس انجینئر ہوتے ہیں پبلک ہیلتا ہے ہائیوے ہمارا ٹی اے میں کارپوریشن ہے سب کے پاس انجینئر ہیں پڑے کوئی پتہ نہیں ہے باہر سے آتے ہیں انجینئر وہ آ کے دیکھتے ہیں وہ اپنے انہوں نے کیا کر رکھا تو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے آو پھر اکڑو یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ہیلترین کو فورس لائن ڈالنی ہے اور یہ کھمبے اٹھائی جانے بلکل کھمبے ہوگا بھی یہی ہم کب سے ان کو کہہ رہے ہیں جلدہ جلدہ اٹھائیں آپ گرمیاں آ جائیں کہ پھر ہمارے پر زلالات آ جائے گی ان کو خیال کرنا چاہیے ہاں پہ سارے علاقے ہیں اتنا سارے کلونی ہیں اتنا تو ان کو چاہیے یہ بلکل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چاہیے جو صورتحال ہے وہ یہی یہ جو آہ سڑکیں جو ہیں وہ مرامت ہونے کے لیے انتظار میں ہیں کہ جو مطلقہ محکمی ہیں اور بالخصوص جو ہائیوے ڈیپارٹمنٹ ہے ہائیوے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے شدید نا اہلی کا جو انصر ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ہائیوے ڈیپارٹمنٹ کے زیر انظام جی جو سٹیک بن رہی ہے اور بنیری طرح جو کوارڈینیشن لانا وہ اسی محکمہ ہائیوے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جو کانٹیکٹرز اور جو دیگر آلیٹ ڈیپارٹمنٹ سے ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن اور ایک رابط لائے لیکن عملی طور پر جو ہے یہ منصوبہ مزید ایک طوالہ تک تیار کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے جبکہ شہر میں بھی بہت دستور جو ہے وہ گھڑے موجود ہیں جانے کب جو ہے یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہوں گیا اور یہ سڑک کیسے تکمیل کو پہنچے گی یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا کوئیشن مارک ہے محکمہ ہائیوے کی کارکت کے بارے اجازت دیجئے اپنے مزب سلام علیکم پروگرام نیوز نائٹ سے اللہ حافظ